بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے شاندار جوبز کی آناؤسمنٹ کی گئی ہے اگر آپ کا تعلق پورے پنجاب میں سے کسی بھی زلے سے ہے کسی بھی تحصیل سے ہے تو آپ ان جوبز کے لیے الیجیبل ہیں یہ ان ویجیلیٹر کے جوبز ہیں جن کے لیے ایف ای ریکوارمنٹ ہے اگر آپ نے انٹرمیڈر کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے اہل ہیں چاہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مکمل تفصیلات اور اپلائی کا طریقہ جاننے کے لیے آپ نے سیمپل گوگل پہ آ کر ایک ویب سائٹ کا ویب سائٹ کو یہاں پہ سرچ کر لینا ہے ٹائپ کریں گے جی ورلڈ ورلڈ این ای ڈبلیو ایس ای این ورلڈ نیوزن ڈوٹ کوم اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کے دسکرپشن میں بھی دے دیا گیا ہے جیسے ہی آپ سرچ کرتے ہیں تو فرس پہ ہی آپ کے پاس ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی سیمپلی یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے نیچے کی طرح اس کو سکولڈ آن کرنا ہے جیسے ہی نیچے آئیں گے یہاں پر لیٹس جوبز اپ ڈیٹ میں ایڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ نے کر لینا ہے کلک جیسے کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کے سامنے اس کی مکمل ٹیٹیل اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ نے مکمل ٹیٹیل اس کی ریڈ کر لینا ہے اس کے لیے ایڈوگیشن انٹر میڈیٹ ریکوارمنٹ ہے بیس اپریل دوہزار اکیس تک یہاں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر اپلائی کا پروسیجن مینشن ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ سیلیری بتا دی گئی ہے یہ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ہوگا اگر آپ جو ہے وہ سنگل شفٹ کریں گے تو آپ کو ایک ہزار روپے ملے گا اور اگر آپ ڈبل شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو ہے وہ دو ہزار روپے ڈیلی کی بنیاد پر دیے جائیں گے ایج لیمٹ بیس سے چالیس سال ہے اس کے بعد آپ جیسے ہی نیچے آتے ہیں تو ان کا ایج لیمٹ بیپر بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا سمپلی یہاں پر آ کر آپ نے اس کو ایک بار ریڈ کر لینا ہے یہاں پر کلیرلی منشن ہے کہ پورے پنجاب کے تمام اصلہ کی تمام تحصیلوں سے سلانہ کوارٹ انشورنس ٹیسٹ منقد کرانے کے لیے مناسبت امیدواروں سے پارٹ ٹائم ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن سٹاف انویج لیٹر نگران کے طور پر درخواستے مطلوب ہیں یہ پار ٹائم جوبز ہیں اس کے لئے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں شرائط و ضعبط کی بات کریں تو عمر کی حد بیس سے چالیس سال ہونی چاہیے کم از کم آپ کی تعلیمی قابلی ہے جو ہے وہ ایف ایف ایسی ہونی چاہیے اس کے بعد امتحانی سینٹر کے اوقات کار صبح ساڑھے ساتھ بجے سے لے کر دوپہر اڑائی بجے تک ہوں گے اس کے بعد امیدوار کے پاس سکول امتحانی مرکز تک جانے کے لئے آپ کے پاس اپنی سواری کا انتظام ہونا چاہیے اس کے بعد سنگل شفٹ ڈیوٹی کے لئے ایک ہزار روپے اور ڈبل شفٹ کے لئے دو ہزار روپے روزانہ کی بنیاد پر معافضہ دیا جائے گا اس کے بعد منتخب امیدوار کو پیف کی انویجلیشن نگران عملے کی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا اور مستقبل میں بھی ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے بعد امیدوار کسی بھی طرح کی مجربانہ کاروائی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر نوٹ میں ایک چیز مینشن ہے پیف پارٹنرز یا ان کے رشتہ دار اور پیف سکولوں میں پڑھانے والے استاذہ و دیگر عملہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ آپ نے اس کا اپلائی اونلائن ہوگا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے اپلائی ہوگا اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنے کے بعد فارم کا دستخط شدہ پرینٹ تمام دستویزات کی تصدیق شدہ نکول کے ساتھ آپ نے بزریا ڈاک بھی ان کو جو ہے وہ سممیٹ کروانا ہے پہلے اس کا آپ نے اونلائن کروانا ہے جو اپلیکیشن فارم میں درخواست اونلائن جمع کروائیں گے پھر اسی کا پرینٹ لیں گے تمام دستویزات آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تصدیق شدہ ہونا چاہیے تمام جو کاغذات ہیں اس کو آپ نے سممیٹ کروا دینا ہے اس پتے پر آپ نے 20 اپریل 2021 تک عرصال کر دینا ہے اس کے بعد اب نیچے آتے ہیں تو یہاں پر اپلائی اونلائن کا لنک دیکھنے کو مل جائے گا جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ ان کی افیشل سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کے لئے آپ سے لوگن کا پوچھے گا اگر آپ نے پہلے کبھی اس ویب سیٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ سمپلی لوگن کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی سمپل سی ریجسٹریشن ہوگی ایڈویٹائزمنٹ نمبر پوچھیں گے یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے پہلے یہ ایک ہی آپ سامنے آئے گا اس کے بعد یہ انویجلیٹر یہاں پر آٹو آ جائے گا کیونکہ ابھی اسی کی سیٹس آویلیبل ہیں اس کے بعد فل نیم آئے گا ایمیل اجیس آئے گا اس کے بعد موبائل نمبر لکھیں گے سی این ایسی پاسورڈ ری ٹائپ کریں گے پاسورڈ اور اس کے بعد یہاں پر سیکیورٹی پیسچن ہوتا ہے اگر آپ کے ہی مطلب اپنا جو ہے وہ لوگ ان بھول جاتے ہیں یا آپ اس کا ایمیل یا اس کا آپ جو ہے پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو یہاں پر آپ اس سوال کا آنسر دے کر بھی اپنا لوگ ان کائے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ سوال آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس کا آج اس کا میں نے سوال سے کیا what town was your first job آپ کو بتا ہوگا کہ اپنے پہلی جوب کہاں پہ کی تھی وہ آپ نے simply یہاں پہ لکھ لینا آنسر میں تو تب جب آپ سے یہ کوئیسے پوچھا جائے اگر آپ کو لوگین میں مسئلہ تھا تو آپ کو اس کا آنسر دے کہ اپنا آکاؤنٹ جو ہے وہ recover کر سکتے ہیں اس کے بعد security code میں یہاں پر آپ سے کوئی بھی یہاں پر آ سکتا ہے security code آپ نے جس طرح سے اوپر picture میں یہ ہے اس طرح سے same آپ نے اسے type کر دینا ہے میرے پاس HZZLFE ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ یہاں سے اس کو refresh بھی کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8U86MZ type کریں گے submit کر دیں گے اس کے بعد آپ کی یہاں پر account بن جائے گا اپنی profile complete کریں گے اور اس پر simple سا apply کر لیں گے تو امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے like کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کر دیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ